ادھر مندر میں آتنکے ساجش کی جانچ کی جا رہے ہیں ادھر مہاراشتر میں نماز اور ہنمان چالیسہ پر جنگ چھڑی ہے ایم ایس کے کارکرتہ ساروجنک جگہوں پر ہنمان چالیسہ پڑھ رہے ہیں اور پولس انہیں حراست ملے رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ نماز اور ہنمان چالیسہ کی یہ جنگ کیا بی ایم سی چناپ کی آہٹ ہے کیونکہ راج تھاکرے کے بیان کے بعد مچے ہنگامے کے بیج دیویندر فرنویس اور نتن گھڑکری راج تھاکرے سے مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ آکر مہاراشتر کی سیاست میں کیا پک رہا ہے ریم روپ دھر کر کس کا سنگھار کریں گے کس کے کاج سماریں گے کس کے لیے سنجیونی لائیں گے اور کسے ہرشائیں گے یہ کورلا کی تصویریں ہیں یہاں ایمین ایس کارکرتاؤں نے حرمان چالیسہ پڑھی تو پولس نے انہیں اٹھا لیا پولس کی کسٹڈی میں آنے کے بعد بھی یہ جائش شریرام کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بتایا گیا کہ پولس نے چھے لوگوں کو حراست ملیا ایمین ایس کے مکھیہ راج تھاکرے نے نئے سال گڑی پڑھوے کے دن جو ان کی سپیچ دی تھی اس کے بعد کافی لوگ کچھ سا اور جوش سے کام کرنے لگ گئے ہیں ان کے پارٹی کے کچھ چھے کارکرتاؤں کو ارسٹ کیا تھا کورلا پولیس ٹیشن نے بلکی ڈیٹین کیا تھا لیکن انہیں اب بھی چھوڑا گیا ہے 149 کی نوٹس کے ساتھ کہ آپ کوئی بھی پبلک پلیس میں اگر پروٹیس کرتے ہو تو پرمیشن لینی بہت ضروری ہے جو کارکرتاؤں ہراسط سے چھوٹے ان سے سنگیے کہ ان کا کیا کہنا ہے جو کوئی بھی باتیں کئی ہے بیرو دکھوں کے پیٹ میں ہمارا تیر جو ہے وہ بڑا بڑا لگ چکا ہے اور ہمیں پتہ نہیں یہ آندولن ہم نے بیسائیڈ نہیں تھا پرانتو آدرنیا راستیب ڈھاکرے کا ہمیں سوچنا تھا ہمارے جو کارکرام کا سوروک تھا وہ جڑا الگ تھا پولیس ٹیشن کو یہ خبر لیکتی کیسے ہے ہمارا آندولن کرنے کے پیچھے دباؤں کا ایسا آتا ہے یہ ہم لوگ نے آج دیکھا ہے پچھلے کئی برس سے مہاراشت کی سیاست سے قریب قریب غائب ہو گئی ایمینس کے مکھیا راج چھاکرے گلی پاڑوا کے دن ایک پرکٹ ہوئے اور انہوں نے اپنے کارکرتاؤں نے جوش بھر لیا یہ کہہ کر کہ مسجد میں لگے سٹیکرز کی آواز کم نہ کی گئی تو ایمینس کے کارکرتا جگہ جگہ ہنوان چالیسا تو اب اس مندر مسجد اجان اور ہنوان چالیسا سے آگے بڑھئے اور انسائیڈ سٹوری جان لیجئے کیونکہ کل دیر رات ایمینس پرمکھ راج چھاکرے سے کیندری منتری نتیم گٹکری نے ملاقات کی تھی گٹکری سے پہلے مہاراشت کے پور مکھی منتری دیویندر فرنویس نے ان سے ملاقات کی تھی تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آنے والے بی ایم سی چناؤ کے لیے راج چھاکرے اور بی جے پی کے بیچ کچھ پک رہا ہے ویسے راج نیتک طور پر ایمینس اتر بھارتیوں کے خلاف بھی رہتی ہے اور مہاراشت میں بی ایم سی کے چناؤ میں بی جے پی اتر بھارتی متداتاؤں کے بھروسے ہی ہے لہٰذا سیدھا گڑ بندھن تو مشکل ہے مگر ملی بھگت کر کے ایمینس شیوسینہ کے مراتھی ووٹرز میں سیندھ لگا سکتی ہے اور اس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو مل سکتا ہے چناؤ سے پہلے ہلچل تیز ہے میل ملاقاتوں کے بھی شیوسینہ کے سانساد اور پروکتہ سنجے راؤت کے خلاف ایڈی نے کارروائی کی ہے ایڈی نے راؤت کے آٹھ پلوٹ اور دادر کا ایک فلیٹ سیج کیا ہے اس کارروائی کے بعد سنجے راؤت کیا کہتے ہیں سنیے ہمارے لوگ میرے ساتھ ہیں ہم ایک پریبار ہے اور رہیں گے ایسے جھوٹ موڑ سے ایسے بے قائدی شرط گھر کانونی طریقے سے اگر لگتا ہوگا ہمارے جیسے وقتی چوب بیٹھے گی تو آپ گلت پہمے میں ہو سنٹرل ایجنسی کا سہارا لے کر جھوٹے کیسے جھوٹی کارروائی چل رہی ہے ہم نہیں ڈریں گے اب تو جیادہ ڈینجر ہو گیا ہوں تو کہنے کا ارتھی یہ ہے کہ مہاراستر میں آنے والے دنوں میں سیاست اور گہرانے والی ہے ڈلی سے اشورے پالیوال کے ساتھ آج تک بھی ہو رہا ہو